السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں امید رکھتی ہوں اپنے گھروں میں ہمیشہ کی طرح خوش اور آباد ہوں گی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھیں آمین سمہ آمین تو پیاری بہنوں آج میں آپ کے لئے ایک پیارے سے ورڈ کا توفہ لائی ہوں کحف جو صورت کحف ہے قرآن پاک میں اس کا ورڈ جو ہے کحف 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 ہے فی کحف اس کی بہت 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 زیادہ فضیلت ہے اس کو گھر میں پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ چار سال پہلے کسی روحانی مجلس میں سنا تھا ٹھیک ہے گھر آئے اور چار دیواری پر گھر کے اندر لکھ دیا یہ لفظ کس سے لکھا انگلی سے شہادت کی انگلی سے سات مرتبہ گھر کی چار دیواری پر لکھ دیا جہاں جہاں ان کا دل چاہا انہوں نے لکھ دیا اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ہر مصیبت کو دور پایا بیماری کو دور پایا ہاسات کو دور پایا اور مصیبتوں کو دور پایا شیطان کو دور پایا خرص کے بہت زیادہ ان کو فوائد حاصل ہوئے انہوں نے اپنے گھر کو حفاظت ہی حفاظت میں پایا اور بھی بہت سے فائدے ہیں اگر آپ کی کمر میں شدید درد رہتا ہے تو اس جگہ پر انگلی رکھت سات مرتبہ کحف لکھ دیا کریں اس جگہ پر ایسا درد غائب ہوگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں تو یہ صرف کمر کے درد کے لیے نہیں آپ کے سر میں درد ہے گھٹنے میں درد ہے بلگرز جہاں بھی درد ہے پٹھوں میں درد ہے اور دانت میں درد ہے دار میں درد ہے ٹانگ میں درد ہے جہاں بھی آپ کو درد ہے آپ جو ہے وہاں پر سات مرتبہ شہادت کی انگلی سے کحف لکھیں کحف اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں لکھاں بھی اس میں آرہا ہے ویڈیو میں کحف کحف شہادت کے انگلی سے سات مرتبہ لکھنا ہے وضو اس میں شرط نہیں ہے وضو بے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ ہے تو وضو اس میں شرط نہیں ہے وضو بے وضو آپ ہر حالت میں سے لکھ سکتے ہیں ایک اور صاحب فرماتے ہیں کہ میرے تیہ خانے میں کہیں سے سامپ آ گیا جو ہی میں نے دیکھا تو میں تو بہت در گیا کہ اب میں کیا کروں کیسے اس سامپ کو جو ہے وہ دور بھگاؤں تو انہوں نے کیا کیا صورت کحف کا ایک بہت بہت اثر عمل بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے سانس روک کر انتہائی دل کے ساتھ 11 ٹائم گیرہ بار کحف کہنا ہے کحف گیرہ بار صرف گیرہ بار کحف کہنا ہے سانس روک کر اور ان شخص نے بھی یہی کیا گیرہ بار کحف کا سانس کو روک کر اور پھر پھونک مار دی سامپ کے اوپر کیا موجزہ ہوا سامپ جو ہے ہلنے جلنے کے قابل ہی نہ رہا وہ ہل ہی نہیں سکتا تھا مووی نہیں کر سکتا تھا انہوں نے فورا جو ہے جب وہ قید ہو گیا تو انہوں نے فورا اس کو مار ڈالا اور سامپ سے بچ گئے مطلب اس طرح آپ نے کسی دشمن پر کسی بھی ایسی زہریلی چیز پر جس سے آپ کو خوف ہو تو آپ اس طرح گیرہ بار سانس روک کر کحف پڑھیں اور اس پر بھوک دیں یہ سانس روک کر کحف پڑھنے کا عمل یہ ایک اور عمل ہے اس کو آپ نے 13 سیکنڈ بھی نہیں لگتے 13 to 12 سیکنڈ یہ پڑھنے ٹھیک ہے تو سانس روک کر آپ دل کو مجبور کریں انتہائی دل کے ساتھ یہ پڑھیں اور اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اس سے آپ جادو سے حفاظت پائیں گے ظلم سے حفاظت پائیں گے ظالم سے حفاظت پائیں گے دشمن سے حفاظت پائیں گے اور کالی چیزوں سے کالے جادو سے حاسد سے دشمن سے اور کالی نظروں سے حفاظت پائیں گے تو پیاری بہنوں اس کو پڑھیں اپنے زندگی کا معمول بنائیں اپنے بچوں پر لکھیں ساتھ مرتبہ ایک آف تاکہ وہ حفاظت میں رہیں اللہ کی ٹھیک ہے اپنے بچوں پر بھی لکھیں یہ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کریں اللہ حافظ